ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی چڑیا اپنی پتی کے خدمت کرتی کیونکہ اس کا پتی بہت بیمار تھا تم چنتہ نہ کرو تم چلت ہی ٹیک ہو جاؤ گے میں کیسے ٹیک ہوں گا ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے اور چلت ہی تمہارا علاج ہو جائے گا تم پریشان نہ ہو بس اپنا خیال رکھو چڑیا اپنی بیٹی سے کہتی بیٹی تمہارا باپ بہت بیمار ہے ہمیں پیسے چاہیے اس کے علاج کے لیے ہم دونوں کام کریں گے تو تب ہی پیسے جمع ہو سکتے ہیں جی وہاں اور اس کی بیٹی روز صبح پانی پوری کا سٹال لگاتی اور شام کو پھر پیسے جمع کر کے اپنی امی کو دے دیتی امی یہ لیں آج کا منافع جتنا ہوا ہے جیتی رہو بیٹی اور اس کی ماں رکشہ چلا تھی اور پھر سارا دن رکشہ چلا کے شام کو اپنی پتی کا خیال رکھتی اور چند ہی دن بعد اس کے پتی بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کی بیٹی سکول جانے لگتی ہے اور اس کا باپ اپنے کام پہ جانے لگتا ہے اور اس طرح وہ ہسی خوشی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں